موسیقی اسلام علیکم ناظرین بیلینر سیریز کے ساتھ ہم حاضر ہیں ایک اور امیر ترین شخص کی کہانی لے کر جو کہ ایک چھوٹی سی کمپنی سے پاکستان کے بہترین بزنس مین تک پہنچے جن کو حکومت کی جانب سے تمغہ امتیاز سے بھی نواتا گیا جی تو وہ شخص ہیں صدر الدین ہاشوانی جن کے ہاشو گروپ کے بارے لوگ خوب جانتے ہوں گے اگر ہاشو کے نام سے نہیں بھی جانتے تو آپ میریٹ ہوتل اور پی سی یعنی پیئر کانٹینینٹل ہوتل کا نام سنا ہوگا جی تو ناظرین یہ بھی جان لیں کہ یہ ہوتل بھی ہاشو گروپ بھی چلا رہا چلیے شروع کرتے ہیں آج کے ویڈیو صدر الدین ہاشوانی کے بارے میں کچھ سچ جو انہوں نے خود اپنی کتاب میں بتائے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی صدر الدین ہاشوانی اپنی کتاب سچائی کا سفر میں اپنی زندگی کے نشیب و فراز کا ذکر کرتے ہوئے پاکستان کے کرپٹ لیڈروں کا بھی ذکر کیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ جن کو کچھ پوائنٹس میں بیان کرتا چلو فونس کا ساتھ دینے کی بھاری قیمت اداب کی ہے بھٹو نے سندکاروں کو سرمایہ کاری کے تحفظ کا یقین دلایا لیکن اگلی صبح بینک کومیا لے گئے زیادہ دور میں مجھے خوب بلیک میل کیا گیا جنر جنر جالی کاغذات پر کارامت کرائی بینظیر دور میں کرپشن کے کئی سکینڈل سامنے آئے مجھے ڈائی سو میگا وارڈ کا پاور پلانٹ لگانے کی اچادت نہیں نواز شریف کے دوسرے دور میں میرا نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا میرے فون ٹیپ ہوئے مشرق ذاتی خواہشات میں گرے انسان تھے شوقت عزیز کیپٹل مارکٹ میں دلچسپی رکھتے تھے میرے ہوتل میں دھماکہ ہوا تو مجھے کہا گیا کہ میں بیان دوں کہ حملے کا حدف صدر زیادہی تھے اس طرح کے ساتھ جب سامنے آتے ہیں تو یقیناً خیال آتا ہے کہ ہمارے ملک میں پردے کے پیچھے کس طرح کا کھیل کھیلا جاتا ہے جن سے عام عوام بے خبر رہتی ہے تو جناب صدر الدین حاشوانی انیس فروری انیس سو چالیس کو برسگیر بریٹش راج فارسی خوجہ شیعہ خاندان میں پیدا ہوئے حاشوانی خاندان نے ترشے امام اسمہ علوم امام آگا خان کے ساتھ انیس سدی کے شروع میں فارس سے لس بھیلا لوچستان آباد ہوئے صدر الدین حاشوانی نے کراچی انیورسٹی میں تعلیم حاصل کی اور تعلیم سے فارق ہونے کے بعد انیس سو ساٹھ میں اپنے بھائی مجتبہ ٹھنڈک کے ساتھ مل کر حسن علی کمپنی بنا دی انیس سو ستر تک صدر الدین حاشوانی کی کمپنی پاکستان میں کپاس کی تجارت والی سب سے بڑی کمپنی بن گئی جس کی وجہ سے انیس سو تہتر میں کمپنی کو قومی سطح کا درجہ دے دیا گیا انیس سو ستر میں صدر الدین حاشوانی نے ہولیڈے ان کے نام سے کراچی میں ایک ہوتل قائم کیا جبکہ آزہاں نائنٹین ایٹی ون میں اسی نام سے اسلامباد میں ہوتل قائم کیا جس کے پاس اس وقت پاکستان بھر سے چار انٹر کنٹری کونٹیننٹل ہوتل تھے ان ہوتل کو پل کونٹیننٹل ہوتل کا نام دیا گیا انیس سو روے میں صدر الدین حاشوانی کے دونوں اسلامباد کراچی والے ہولیڈے ہوتل میریٹ بینڈ والے ہوتل میں تبدیم ہو گئے صدر الدین حاشوانی کو ٹونٹیننٹین میں صدر پاکستان آئیف الویڈ کی جانب سے پاکستان کا سب سے بڑا سویلین اوارڈ نشانے انتیاز سے نوازا گیا حاشوانی پاکستان کے پہلے بزنسمن اور سویلین ہے جن کو یہ اوارڈ دیا گیا صدر الدین حاشوانی انیس سو ساٹھ میں قائم شدہ حاشو گروپ کے سربراہ ہیں آج حاشو گروپ کے پاکستان بھر میں مختلف طرح کے کئی سندی گروپ ہیں جو سفر و حیات، جائدات، دوازشازی، انفرمیشن، ٹیکنالوجی اور تیل اور گیس سے متعلق سرگرمیوں میں مصروف ہیں حاشو گروپ پاکستان بھر میں میریٹ ہوتل اور پر کانٹیننٹل ہوتلز کے مالک ہیں ناظرین ایک اندازہ کے مطابق حاشوانی کے احساسوں کی کل مالیت تقریباً تین اشاریہ چار ارب ڈالر ہے جو پاکستانی اربوں میں تقریباً ساڑھے پانچ سو ارب روپے بنتے ہیں تو دوستو یہ تھی ماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے